جو شخص زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے آخرت میں اس کی جو سزا ہے ہی ہے کیونکہ آخرت میں کیا سزا ہوگی زانی مرد اور زانی عورتوں کی ہمیں حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے جو عذاب رکھا ہے وہ کیا ہے کہ ایک تنور کی شکل میں ایک بڑا سا تنور ہوگا جس کے اندر آگ جل رہی ہوگی اور اس کے اندر زانی مرد اور زانی عورتیں بغیر کپڑوں کے ننگے ہوں گے اس کے اندر ڈالے جائیں گے اور وہ آگ انہیں عذاب دے رہی ہوگی اور وہ تنور سے آگ اوپر اٹھے گی اور جب وہ تنور کے بالکل موں پہ آ جائیں گے ان کو لگے باہر آنے والے ہیں وہ تب واپس آگ نیچے چلی جائے گی اور پھر ان کا عذاب وہیں سے شکل ہوگا اور یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا اب یہ تو ہے آخرت کی سزا لیکن جو لوگ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے دنیا میں بھی انہیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی چیز عزت نفس ختم ہو جاتی ہے ضمیر مر جاتا ہے دوسری چیز ایمان صلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایمانی ختم ہو جاتا ہے تیسری چیز دلوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تالے پڑ جانا اور دل جو ہے بند ہو جانا وہ ہو جاتا ہے چوتھی چیز برکتیں ختم ہو جاتی ہیں پانچویں چیز اپنی فیملی میں عزت ختم ہو جاتی ہے چھٹی چیز اس ایڈکشن کی وجہ سے انسان اس کا غلام بن جاتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول نہیں رہتا ہے وہ آئیسولیٹ ہو جاتا ہے وہ لوگوں میں رہ نہیں سکتا لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا ایک عجیب قسم کی اس کی زندگی ہوتی ہے نہ اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے نہ راحت ہوتی ہے نہ کانفیڈنس ہوتا ہے بس ایک چور کی طرح وہ چھپ کے زندگی ازار رہا ہوتا ہے اپنی ذات میں خود ہی ڈوبتا رہتا ہے اور ڈوبڈوب کے مر جاتا ہے